السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن توا تکہ بوٹی کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک کلو پونس چکن آپ اس کو اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیجئے اور میرینیشن کے لئے آپ کو چاہیے بیاس میڈیم سائز کی اور آپ کو جنجر چاہیے ایک انچ اور تین سے چار آپ کو گارلک چاہیے ان سب چیزوں کو آپ بلینڈر کے اندر ڈالیں گے اور پانی آدھا کپ یا چتنی ضرورت ہے اور آپ ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ ایک بول میں آپ چکن ڈالیں گے اور پھر جو میرینیشن ہے آپ اس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر آپ دو ٹیپلے سپون سرکر ڈالیں گے اور پھر ان کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے مرینیشن کریں گے پھر آپ ٹیماتر کارٹیں گے سلائس میں اور اس کے اندر دو ٹیپلے سپون آپ سرکر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بھی آدھے گھنٹے کے لئے مرینیشن کریں گے پکانے کے لئے پھر آپ ایک پین لیں گے اس کے اندر آپ زیرہ ڈالیں دو ٹیپلے سپون تین سے چارہ آپ اس کے اندر ٹیبل سپون تیل ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا براؤن ہونے دیں اس کے بعد پھر جو آپ کی مری نکر چکا نے وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا فرائی کرنیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے جب یہ اپنا وائٹ کلر آ جائے گا اس کے اوپر تو پھر آپ اس کے اندر سپائسیز ڈالیں گے اب اس کے اوپر آپ سپائسیز ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد پہلا آپ دیکھ لیجئے کہ اچھے سے وائٹ ہو گئے دو ٹیبل سپون آپ اس کے اندر ڈالیں گے کٹی بھی مرچے ایک ٹیبل سپون آپ ڈالیں گے بلیک پیپر کالی مرچے ایک ٹیبل سپون آپ اس کے اندر نمک ڈالیں گے پھر آپ اس کو مکس کریں گے پھر اس کے اندر آپ ایک ٹیبل سپون پیپری کپ پاوڈر ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون آپ اس کے اندر لال مرچ پاوڈر ڈالیں گے اور آدھا کپ آپ دھائی ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جو آپ کے ٹیمارٹر جو آپ نے مرینیٹ کیے تھے وہ پھر آپ اپر سے پورے ڈالیں گے اور اچھے سے آپ اس کو کور کریں گے لٹ سے اور اس کو ککھونے دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ دس سے بارہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ سب چیزیں ٹرائے ہو چکے ہیں اس کے اندر آپ ڈالیں گے لیمن جوز ٹوٹے بل سپون اور ہری مرچے آپ پاری پاری کٹ کے تین سے چار آپ ڈالیں گے اس میں زیادہ ڈالتی ہیں اور ہرا دنیا ڈالیں گے ٹوٹے بل سپون کٹ کے اور پھر اس کو آپ اچھے سے مکس کریں گے اور پھر آپ اس کے اوپر کوئلے کی دھوئیں دیں گے میں نے مرم فائل رکھ دی ہیں اور اس کے پر پھر آپ یہ چارکل رکھ دیں گے اور پھر آپ اس کے پر آئل ڈال کے اس کو کور کر دیں گے اچھے سے تاکہ سمیل اندر تک آ جائے پانچ منٹ کے بعد آپ پھر نکال کے پھیک دیں گے اور پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کارنیشن کے لیے آپ ایک پیاس لیں گے اس کو سلائس میں کٹیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ اسی طرح سرف کی جائے گی کیونکہ یہ دوا چکن ہے اب یہ ریڈی ٹو ایٹ ہے ہوپ سو آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے کریے گا اور پھر بتائیے گا انشاءاللہ کمنٹ میں کیا کو کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی